بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے کرنٹ انڈ وولٹیج انیلسیز ہم اس ٹرانزیسٹر پر کر رہے ہیں سوری فور ڈیسٹرمنس ہمارے پاس چالیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اس لیے زوم جو ہے چالیس منٹ بعد آٹومنٹکلی کلوز ہو جاتا ہے تو ہم آئی بی آئی ای آئی سی ہم نے آئی بی کا فرمولا دیکھ لیا آئی بی جب ہمارے پاس نکل آیا تو ہاں آپ آئی سی نکال سکتے ہیں کس فرمولا کے ساتھ بائی آئی سی ایکل ٹو بیٹا آئی بی ٹھیک ہے تو بیٹا آپ کو گی بن ہوتا ہے تو آپ آئی بی کے بعد اب جب آئی بی بھی آپ کے پاس آئے گیا آئی سی بھی آ گیا تو آئی ای یز ایکل ٹو آئی بی پلس آئی سی ہوتا آئی سی ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس آئے نہیں تو اس کے لیے ایمپورٹنٹ ریلیشن کیا ہے ایمپورٹنٹ ریلیشن آپ کے پاس یہ ہے اس سے بھی آپ نے یہ کیسے نکالنا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا تھوڑا سا ہو سکتے ہیں تو آپ نے سیمپل اس سرکٹ کو سمجھتے ہیں ہم انپوٹ اس سرکٹ کو سالو کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اسے ایک الگ سائٹ پر ایک سرکٹ بنا لیں ایک بیٹری یا دو رزیسٹنس لگی ہوئی ہیں اس میں جہاں پہ بھی بولٹیج ڈراؤ پوریٹ مین سام رزیسٹنس پرینزنٹ دیر ٹھیک ہے اب بی بی ای یہاں پہ بولٹیج ڈراؤ پ ہو رہی ہے تو اٹھ کا مطلب ڈائیوڈ کی انٹرنل رزیسٹنس ہے یہ جہاں پہ بولٹیج آپ کی ڈراؤ پوری ٹھیک ہے تو جہاں بھی بولٹیج آپ کی ڈراؤ پوری ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ رزیسٹنس موجود ہوتی ہے تو اس لیے دو رزیسٹنس آگئی ہے کہ اوپر وی بی آر آگئی وی بی ای آئی وی بی آر یہ آئی بی آر بھی ہوتی ہے اور وی بی بی یہ فرمولا آپ لگائیں گے تو ازی لیے آپ یہاں سے کیا فائنڈ کر سکتے ہیں یہ فرمولا ٹھیک ہے پلس وی سی ای آوٹپٹ اب یہاں سے جب آپ دیکھیں آوٹپٹ ہم ایکویشن کیسے نکال رہے ہیں آوٹپٹ سائیڈ کی ایکویشن ہم کیسے نکال رہے ہیں تو آوٹپٹ سائیڈ کی ایکویشن ہم کیسے نکال رہے ہیں وی سی سی ٹوٹل وارٹر مائنس جو پانی آپ نے ایک بندے کو یہاں پہ دی ہے آپ کے پاس دس بارٹی ہیں دس میں سے دو بارٹی ہیں آپ نے اس بندے کو دی ہیں اور کچھ بارٹی ہیں آپ نے فائف اس کو دے دی ہیں تو دو مائنس پانچ تو دس مائنس سات ٹھیک ہے یا یہ کوئی بھی آپ ایکزمپل لے سکتے ہیں تو آپ کے پاس ٹین وولٹ ہے ایک ڈراب آپ نے یہاں پہ کیا ایک ڈراب آپ نے یہاں کیا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ڈرابس مائنس ہو جائیں گے آپ کے یہ دونوں ڈرابس آپ کے مائنس ہو جائیں گے ٹوٹل کے ساتھ تو سیمپل آپ نے یہ فرمولہ لگایا وی سی سی مائنس آئی سی آر سی یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وی سی وی سی آر یعنی کولیکٹر رزیسٹر وی سی آر کا کیا مطلب ہے کولیکٹر رزیسٹنس اچھا مائنس وی سی ای کولیکٹر ایمیٹر جنکشن کے اوپر جو وولٹ ہے ٹھیک ہے is equal to zero یہ آپ کے پاس ایکویشن بن جائے گی یہاں سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہم نے نکال دی ہوتی ہے وی سی ای یا وی سی کے اوپر کتنے ڈرابس آ رہے ہیں یعنی اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کتنے ڈرابس آ رہے ہیں اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک کتنے ڈرابس آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری آوٹپٹ وولٹیج ہوتی ہیں کتنے ڈراب پا ہے تو یہ آپ نے یہ فرمولہ دیکھیں وی سی اس ایکویل ٹو بی سی سی مانس وی آر سی سو وی آر سی ایک وی آر سی ایک وی سی سی ایکویل ٹو بی سی سی مانس آئی سی آر سی اب آئی سی مجھے پتا ہے بیٹری ڈی سی آئی بھی ہوتا ہے سو آپ کی جو covenant خالتیا رہ ایکویشن بنی وہ آپ کے پاس یہ ایکویشن بنی ایک یہ ایکویشن ہے امپورٹنٹ ایک یہ ایکویشن ہے اب دیکھیں آپ کے پاس کیا کیا آگیا آپ نے وی سی ای نکال دیا آپ کے پاس اس طرح کا ایک ٹرانزیسٹر تھا اس میں ایک بیس جنگشن تھا کچھ ڈراؤپ یہاں پہ ہے کچھ آپ کے یہاں پہ ہے اور ایک وی سی ای ہے یہ وی سی ای ہے ٹھیک ہے وی سی ای آپ نے یہاں سے نکال دیا یعنی ٹوٹل جو یہاں سے یہاں تک مولٹی جو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ آپ نے اس فرمولے سے نکال دی ٹھیک ہے جب یہ فرمولے سے آ گیا تو اب یہاں پہ بھی دو پورشن ہے ایک اس کولیکٹر سے بیس تک ہے اور ایک اس کولیکٹر بیس سے ایمیٹر تک ہے اب بیس سے ایمیٹر تو آپ کو پتا ہے یہ پوائنٹ سیون ہے اور ٹوٹل بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ وی سی بھی آپ نے نکال رہی ہے لیٹسے کہ یہ ٹوٹل آپ کو تین ہے تو یہ ریمیننگ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کولیکٹر بیس وولٹیج تو ریمیننگ کولیکٹر بیس وولٹیج آپ فائنڈ کر سکتے ہیں بائی 3 مائنس 0.7 یہ بات سمجھے آپ کے پاس یہ ہے اور ایک یہ بیس ہے تو یہاں ٹوٹل وولٹیج آپ کے پاس ہے وی کولیکٹر ایمیٹر کولیکٹر ایمیٹر وولٹیج ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کولیکٹر ہے یہ ایمیٹر ہے اور یہ آپ کے پاس بیس ہے مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک وولٹیج کا پتہ ہے کہ یہ 3 ہے اور مجھے بیس سے ایمیٹر کا وولٹیج بھی پتہ ہے کہ یہ 0.7 ہے ٹوٹل وولٹیج 3 ہے اور ایک پورشن کی 0.7 ہے تو ریمیننگ پورشن کی کتنی ہوگی 3 مائنس 0.7 تو یہی ہم نے یہاں پہ کیا ہے اب یہ سمجھنا ایزی ہے لیکن اگر اس سیمبل میں گیون ہو تو تھوڑا سا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا we have 3 پورشن one is from کولیکٹر to base and the other is from بیس to کولیکٹر and the total one is وی سی کولیکٹر ایمیٹر ہمارے پاس ایک کولیکٹر ایمیٹر ہے ایک میرے پاس بیس سے کولیکٹر ہے اور ایک بیس سے میرے پاس ایمیٹر ہے تین میرے پاس پورشن ہے اگر ان تین میں سے total کا اور مجھے کسی ایک کا پتہ ہے تو میں تیسرے کی نکال سکتا ہوں یہاں بھی اس نے یہی کیا ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ اب اس فارمولے کو اس نے کیسے نکالا ہے وی سی بی the voltage across the reverse biased کولیکٹر بیس جنکشن میرا یہ جو جنکشن ہے یہ reverse biased ہے تو reverse biased voltage کو آپ نکال سکتے ہیں وی سی بی is equal to total voltage minus a portion of voltage which is dropped at this point base to collector تو یہ آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے this is very easy تھوڑا سا بس آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو آسان ہو جائے گا اب ایک question دیا ہوئے example 4.2 let's say آپ کے پاس ایک question ہے determine the ib ic ie collector current emitter and base current find vbe اب یہاں پہ دیکھیں اس نے کہا ہے determine vbe also اب vbe you should know vbe is always equal to 0.7 ٹھیک ہے اب اس نے determine کا ہے نا تو سب سے پہلا question آپ نے کیا کرنا ہے vbe کو is equal to 0.7 تو ہم question solve کرتے ہیں نا اسے پہلے data لکھتے ہیں given data ٹھیک ہے تو given data میں آپ نے vbe کو آپ نے question mark نہیں کرنا بلکہ آپ نے اسے direct لکھ دینا ہے is equal to 0.7 ٹھیک ہے یا آپ اس میں confused نہیں ہونا آپ نے base emitter ہم نے always اسے forward 22 رکھا ہوا ہے اس کو reverse 22 رکھا ہوا ہے تو forward 22 ڈائیوڈ ہے اس پہ جو voltage ہے always 0.7 ہوگی remember this point also find vce collector emitter voltage آپ نے نکال نی ہے and collector base voltage آپ نے نکال نی ہے ٹھیک ہے in the circuit following the transistor has beta dc بھی آپ کو given ہے اب وہ جو اوپر آپ نے 3 equations نکال لی ہیں وہ 3 اس میں use ہو رہی ہیں 1 equation ib second equation vce and third equation this and equation b ic is equal to beta ib so ab اب اس میں آپ نے values put کر ہے vb 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 drop plus rv given 10 kilo home is solve کریں گے تو آپ کے پاس 430 micro ampere آئے گا یہ چیزے آپ میں ساتھ لکھنا لازمی ہے ام پیر اگر current ہے تو وہ always ampere میں ہوگا اب کتنے ampere ہے اس نے اب یہ لمبی value آ رہی ہوگی تو اس نے points کو ختم کر کے اسے micro میں کر دیا تو ib always in micro کیونکہ یہ بہت کم current ہوتا ہے تو اس لئے اس کو آپ نے micro میں ہی show کرنا ہے اب جب ib آپ کے پاس آگیا ایک formula ہم یہ بھی جانتے ہیں ic equal to beta ib very ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے ib میں میک ایمپیر کرنٹ ہے تو آپ کو یہ دیکھیں 65 ملی ایمپیر میں کرنٹ دے رہا ہے میک رو 10 2 ریس مائنس 6 ہوتا ہے تو اس نے دیکھیں اس کو مائنس 3 میں کر دیا تو دیکھیں 1000 کا فرق پڑ ہے یعنی 3 3 ڈیجٹ کا فرق بڑھ ہے 7000 ڈ 10000 ڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو مائک رو سے میلی بڑا ہے نا مائک چھوٹا آپ کا unit ہے جتنا بڑا آپ مائنس کرتے جائیں گے وہ اتنا چھوٹا ہوتا جائے گا 10 to raise par minus 12 mean this is very very less than this ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہے کہ 10 to raise par 3 ہے اور 10 to raise par 6 ہے اگر positive میں تو یہ 3 digit سے بڑھ ہے اگر negative میں تو یہ 3 digit یہ 3 digit اس سے بڑھ ہے یہ minus میں یہ آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی میں پھر بھی ساتھ explain کر only آپ کو difficulty کہاں پہ تھی IB میں IB آپ کو یہ circuit given ہے اسے آپ نکال سکتے ہیں یا آپ یہ فرمولہ یاد رکھتے ہیں اسے آپ نکال سکتے ہیں اگر فرمولہ نہیں یاد رکھ سکتے ہیں concept اپنا بنائیں ایک بار concept بنائیں گے یہ چیزیں آپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑھیں آپ آئی ای گیون ہے آئی بی گیون ہے تو آئی سی کیسے نکال لیں گے سیمپلی اس کو یہاں پہ لے جائیں گا آئی ای میں سے آئی بی مائنس کر دیں گے تو یہ سیمپل ری رینج ایکویشن آپ نے کرنی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس تینوں کرنٹس آگئے ہیں رہتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا یہاں پہ فرمولا کیا لگ رہا تھا vcc minus vrc drop on this voltage vrc minus vcc simply آپ اس کو vcc کو در لے جائیں vce کو vce کو سیمپلی یہاں پہ لے جائیں تو آپ کا ایکویشن کیا بنے گی یہ دیکھیں یہ ایکویشن بنے vce پلس ہو جائے گا اس طرف آگے اور vcc minus vrc ادھر ہی رہیں گے تو ic rc آپ نے پتہ ہے آپ نے ic کی ویلیو آپ نے بھی نکال لیا یہ نکال گیا آپ نے اس کو ملٹی پلائے کر دیں اس کی اہم کے ساتھ تو vrc آجائے گا یا اس vrc لکھ سکتے ہیں یا ic rc اس کو آپ نے دیکھ vce آپ کے پاس آگی 3.55 volt یہ total voltage ہم نے یہاں پہ نکال لیا ٹھیک ہے اب تیسرا سٹیپ وہ کہہ رہا ہے v collector base نکال لیں یہ والا portion نکال لیں تو میں نے آپ کو پتا ہے نکال لیا کتنی ہے total یہ آر total 3.55 تو 3.55 میں سے یہ منس کر لیں 0.7 تو یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں 3.55 میں سے 0.7 منس کی تو آپ کے پاس یہ ملٹ ہے ٹھیک ہو گیا so your assignment number question number 2 for your assignment is related problem with different values یہ آپ کے پاس on page number 73 question number 1 آپ نے دیکھا question number 2 آپ نے وہ چیزیں آپ نے find کر نیا only آپ کو یہ پہ values are given جو کہ different values so this is for the assignment number 2 question for assignment number 2 6 6 9 6 9 میں لگا دوں گا مجھے اگر آپ نے رول number چیٹ میں بیج دی ہیں تو میں نے وہ save کر لی ہیں چیٹ ٹھیک ہے تو میں وہ سے لگا دوں گا میں نے لگا دی ہے جی حسنین عارف ہو گیا آپ مہید احمد جی مہید احمد آپ نے کہا تھا ہینڈ ریٹن assignment میں آنی ہے تو ہینڈ ریٹن assignment گوگل کلاس روم میں کس سمیٹ کرائیں بچے پکچر آپ لیتے نا اس کی پکچر لے گی آپ بیش سکتے ہم ورڈ میں بنا لیتے نا کیا مرڈ میں کس کریں گے کس ورڈ میں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو کوششن آپ کے وہ ہے تو آپ ایک ورڈ ہیں اور فری ہیں چوبیس گھنٹے تو آپ پھر ورڈ پھر کر لیں ساری سے پہل آپ نے ٹرانزیسٹر پہ ٹاپک پہ بھی اس سائیمنٹ دی ہے تو وہ سلیڈ کو دے کے کرنا یا خود سے لکھ نا آپ کی مرضی اگر آپ کو یاد ہے اتنا آپ کو لیکچر تو خود کر لیں ادھر وائیس آپ کونسیپٹ لکھ سکتے ہیں اس سلیڈ کپی کر سکتے ہیں ہاں کپی کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنے کونسیپٹ دیکھیں سارے پیج نہیں برنے اس میں آپ کونسیپٹ اپنے لکھنے ٹھیک ہے تین سے چار پیج کیو زیادہ نہ ہو سو تین سے سو تین سے کھنے مجھے کر سو آپ نے اس کی پکچر لیکن جو آپ نے ہر خوض کیا اگdu گوگل کلاس اگر کر رائے ہم واقعا ہوں پہ آپ آسانی کے ساتھ اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں آوکے ہو گئے سر ٹھیک ہے سوو کلیکٹر کریکٹریسٹک کر اس کرتے ہو یہ ہمیں کر بتاتی ہے کہ ہم ٹرانزیسٹر کو کہاں پر آپریٹ کریں ہم نے لوڈ لائن کا ذکر کیا تھا ڈائیوڈ کے اندر اب یہاں بھی بسیکلی ہم دیکھیں اس ٹرانزیسٹر کو جو ورک کروا رہے ہیں وہ بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں وہی چینج وہی میکا چینج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو میں یہ ہے کہ آپ اسے کبھی بھی دیکھ سکتی ہیں اگر میں آپ کو بائی فیس پڑھا ہوں تو آپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دوبارہ ریوائز ٹیچر کا نہیں دیکھ سکتی ہیں تو اس میں اگر آپ کو کوئی مکس ہو رہا ہے نا تو آپ ویڈیو کہیں نہ کہیں کھول کے ہر ٹاپک کا تو ویڈیو لیکچر مجھوڑ ہے نا اب ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس سکس ویک ہے اور ہمیں جو کونٹینٹ لسٹ دی گئی ہے پیپر تو اسی میں سے آنا اور وہاں سے بان کے آنا اور ہمارا اس میں کوئی انفلوینس نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو وہ تو لازمی ہی پڑھنا ہے جس طرح ہم آپ اینول میں کرتے ہیں سیکنڈ ڈیر میں فرسٹ ڈیر میں یا میٹرک میں آپ کے ٹیچرز کو آپ کو لازمی پڑھانا ہونا ہے اگر وہ چوائس میں چھوڑ دیتا ہے چوائس میں چھوڑنے کا مطلب ہے آپ نے دو کوسٹن بیس نمبر چھوڑ دی چوائس میں چھوڑنے کا یہ مطلب ہے نا تو اگر میں آج کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں چوائس میں چھوڑ دیتا ہوں اٹمین کے ٹوینٹی مارک صاحب کے ختم جو کوسٹن اس میں سے بنے گا وہ ختم یا تو آپ یہ کر لیں یا پھر مجھے نہیں نہیں چھوڑنا نہیں نا نیکس لیکچر میں кونچونگ کارنے دو سنتیے نیکس لیکچر یہ ہو ساتے ہیں نا یہ تو ویڈیو لیکچر ہیں نا ویڈیو لیکچر میں آپ کبھی پیپر سکتی ہیں اوکی سے کے اگر آپ کا کام ہے آپ بیزی ہیں تو جا سکتی ہیں میں اپ لوٹ کر دیں گا آپ اسے بعد میں دیکھیں تینڈس آپ کی ہو ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آئی بی کو چینج کر رہے ہیں اور اس آئی بی کے چینج ہونے سے کولیکٹر میں مجھے بہت بڑی چینج مل رہی ہے آپ نے ایک فرمولہ دیکھا ہے آئی سی ایکل ٹو بیٹا آئی بی اور بیٹا آئی بی بیٹا کی ویلیو آپ کو پتہ ہے ٹونٹی سے ٹو ہنڈرڈ تک ہوتی ہے اور ابھی تک جو کوسٹن آپ کو گیون ہے اس میں ایک میں وان فیفٹی گیون تھی ایک میں ٹو ہنڈرڈ گیون تھی تو اٹمین بیٹا جب بھی آپ کی کسی مائکرو ملی سے ملٹیپلائے ہوگا مائکرو سے ایمپیر سے تو وہ آپ کو ایک ملی ایمپیر میں کرنڈ دے گا تو اٹمین کے چھوٹا سا جو چینج ہے آئی بی آپ کو ایک بگر چینج دے رہا ہے آؤٹ پوٹ پہ ٹھیک ہے تو ہم بیسکلی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح دے رہا ہے اور اس کی جو کریٹریسٹک کرو ہے اور وہ کن کن پوائنٹس پہ وہ دیتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ ہم کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے نوٹیس انتی سرکٹ ڈائگرام دیکھت بوت بی 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 اینڈ وی سی سی آر ویریابل تو ہم نے یہ لیٹسے کہ اس کو ویریابل سورس لیے ہیں دونوں سورسز کو ہم نے ویریابل دی ہے اور میں پہلے اس کو ٹین وولڈ پہ اپلائی کرتا ہوں پھر ٹوینٹی پہ دیکھتا ہوں کہ یا میں اسے ٹین وولڈ پہ اپلائی کر رہا ہوں ٹینٹی پہ اپلائی کر رہا ہوں ٹھٹی پہ اپلائی کر رہا ہوں اور ٹھٹی پہ اپلائی کر رہا ہوں ویریابل مین لیکن اسی طرح ویریابل سورس مین ہماری نیکس کلاس ڈاکٹر سازیہ کیوں انہوں نے لینک مجھے بھیج دی ہے کہنے سٹوڈنٹس کو بھیج دیں کلاس کار اوکی کلاس آپ لیو کر سکتے ہیں کلاس آپ لیو کر سکتے ہیں سر سر یس سو ازیوم تیٹ بی 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 اس سیٹ تو پروڈیو سا سرٹین ویلیو سو ہم نے بی 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 کی کوئی ویلیو رکھی اور آئی بی کسی ایک پوائنٹ پہ آپ یہ سمجھیں کہ آئی بی کا کوئی ایک ویلیو ہے ٹھیک ہے؟ کسی ایک پوائنٹ پہ وہ پڑکر کر رہے ہیں اور وہ پڑکر کسی بھی ایک پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے ہےbacksay کہ تیٹ پڑکر کر رہے اس پوائنٹ پہ یہ آئی بی 0 ہے بی 0 ڈی 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 کہ یہ آپ کا فور وڈ ریجن ہے ٹھیک ہے آئی بی اینڈ وی سی سی زیرو اور وی سی سی کو میں نے زیرو پر سٹ کیا فور تس کنڈیشن بہت بھی بیس بیس جنگشن اور بیس کو دیکھر جنسان آر فور وڈ بائیس تو اس کنڈیشن میں جب آئی بی کی کوئی ویلیو ہے اور آئی سی کو میں نے زیرو رکھا ہوئے بیس ٹھیک ہے تو یہ بھی فور وڈ بائیس ہوگا یہ بھی فور وڈ بائیس ہوگا تو یہ آپ کا جو ٹرانزیسٹر ہے یہ آپ کا ور کرے گا ان سیچوریشن ریجن کیونکہ یہ بی فور وڈ بائیس ہوگا یہاں بھی پوائنٹ سیون وڈ ڈراپ ہوگی یہ بھی پوائنٹ سیون وڈ ڈراپ ہوگی تو پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون ڈراموشٹ آپ کے پاس اب جو وی سی ڈی ہے یہ دونوں فور وڈ میں تو ہمارا پاس جو سیچوریشن مورڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے ڈی ٹھیک ہے یعنی 0 سے 0.7 0.7 اور VCE ہم نے X axis پہ VCE لیا ہوئے یہ voltage output voltage اور Y axis پہ IC لیا ہوئے output جو ہمارا کرنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم جب دیکھیں بیٹا IB کو جب ہم چینج کرتے ہیں تو IB چینج ہونے سے کیا ہوتا ہے IC چینج ہوتا ہے کیونکہ IC is equal to بیٹا IB ہے تو جب IB آپ چینج کریں گے تو IC کی کوئی value آئے گی ٹھیک ہے اگر یہاں پہ IB ہے تو IC it mean یہاں پہ value یہ ہے اگر IB یہ ہے تو it mean IC کی value یہ ہے اور اسی جگہ VC کی value یہ ہے ٹھیک ہے اگر IB آپ یہاں پہ operate کر رہے ہیں تو it mean اس سے related IC کی value یہ ہے اور اس سے related VC کی value یہ ہے کیونکہ آپ input ہمارے پاس IB ہے output آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کا جو output ہے dependent ہے آپ کے input کے ساتھ تو IB جب آپ vary کریں گے تو آپ کا output current بھی vary کرے گا کیونکہ آپ کے پاس ساتھ یہ relation ہے IB کے اوپر depend کر رہا ہے اگر میں اسے 10 رکھتا ہوں ایک جگہ 20 رکھتا ہوں تو دونوں values different ہوں گی اسی طرح VCE آپ کے پاس اس میں بھی آپ کے پاس VCE depend کر رہے ہیں IC کے اوپر تو IC جب change ہوگا it mean VC change ہوگا IB change ہوگا یہ دونوں change ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کی جو کر رہے اس طرح نکال رہے ہیں اب جب دونوں forward bias جنگشن تو it mean کہ آپ کے دونوں جو junctions ہیں forward bias open mean short ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو transistor ہے as a open close switch کام کار ایک ہی ہو گیا اب close اب اس کے اندر اگر میں saturation point دیکھوں تو saturation point آپ کے پاس کون کون سا ہوگا number one saturation point is this جب آپ کا transistor on ہے ٹھیک ہے تو آپ کا IC بڑھتا جائے گا اب IB increase کریں گے IC increase ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ saturation کچھ اس طرح جائے گا IC increase ہوتا جائے گا آپ کا جو VCE ہے یہ common رہے گا کیونکہ forward bias ہے تو point seven آپ کی جو voltage ہے وہ اس کے cross drop ہوگی اسی طرح اگر میں part of region کیا آپ کو یہ بات میں کہا ہو سکتا جو آپ کی next class start ہے آپ بولیں 85 شاویز okay تو ہمارے پاس یہ saturation region ہے یہ cut off region ہے saturation region کب ہے جب آپ کے پاس IC maximum ہے اور cut off region کب ہے جب آپ کے پاس IB 0 ہے اور IC 0 ہے ٹھیک ہے اس point پہ دیکھیں IC 0 ہے n یہ IB 0 اس لئے کہا ہے یہ ٹیچ 0 سے اس لئے نہیں ہو رہا کہ IC کچھ نہ ریورس لیکیج کرنٹ ہو گا اس لئے ہم اس لئے فول 0 نہیں لے and this region in between saturation region and this region یہ جو ہمارا region ہے یہ region ہمارا active region ہے اور یہ جو آپ کے پاس یہ جو لائن ہیں یہ break down region ہے یہ ہاں سے اگر VCE increase ہو جاتا ہے آپ کی سور ریٹیڈ وولٹیج سے کولیکٹر ریمیٹر وولٹیج انکریز کر جائے گی تو یہ شوٹ کر جائے گا اور آپ کا ٹرانزیسٹر کیا کرے گا جلنے کا خطرہ یا اس کے خراب ہونے کا خطرہ سو یہ آپ تھیوریز کو پڑ لیں تو ہم آتے ہیں ایک قویسٹن کی طرف 4.3 سکیچ آئیڈیل فیمیلی آف کولیکٹر کرو کولیکٹر ان دی سرکیٹ فیگر آئی بی آپ کو 5 مائکرو ایم پیر 225 مائکرو ایم پیر گیون ہے ان 5 مائکرو ایم پیر کی انکریمنٹ کریں تو آپ آئی سی نکالیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئی کریٹریسٹک کر نکالیں کولیکٹر کی تو ہم کیسے نکالیں گے کریٹریسٹک کر آپ کو پتہ ہے آئی بی آئی سی ایسی بی بی ٹائی بی تو ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ 5 مائکرو سے 25 مائکرو ایم پیر تک جائیں 5 مائکرو ایم پیر انکریمنٹ کے ساتھ تو یہ میرے پاس آئی بی ہے میں اس میں رکھ ہوں 5 مائکرو ایم پیر 10 مائکرو ایم پیر 15 مائکرو ایم 20 مائکرو ایم پیر 25 مائکرو ایم پیر پیر آئی سی آئی 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 ہم یہاں پہ کریں گے آپ نے ایچ آئی بی کے اوپر آپ کو ایک آئی سی کی ویلی ملی ہے لیٹ سی آپ کے پاس آئی سی ون تھا آئی 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 سی ون 5 مائکرو ایم پیر آپ کو یہاں پہ کیا ملی پوائنٹ 5 ملی ایم پیر آئی آئی سی ٹو کے اوپر آئی 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 یہ میرے پاس ایک قویسٹن بن گیا سکیچ ہم نے کرنا تھا ایڈیل فیمیلی آف کلیکٹر کرس فور دی سرکیٹس ان فیگر اتنے آئی بیس اکل دو فائی میکرو امپیر ٹو پھر پنٹی فائی میکرو امپیر فائی میکرو امپیر انکریمنٹ تو آپ نے سیمپل یہ اس میں ڈرا کرنا تھا آئی سی وی سی ای وی سی ای آپا پوائنٹ سیون ہے یہاں پہ اور یہ آئی سی انکریز ہو رہا ہے آئی بی اور اس سے آئی سی کے اوپر کیا فرق پڑا ہے سو دسیز یور تھرڈ کوسچن نمبر تھرڈ فور یور سائیمنٹ ویر وڈ تکر فور آئی بیس اکل دو زیرو اپیرز آن دی گراف ان فیگر اتنے نگلیکٹنگ کلیکٹر لکیج کرنٹ تو ہماری آئی بی کہاں پہ زیرو ہوگا اگر ہم اسے کٹ آف کرنے سو کٹ آف کیا ہوتا ہے کٹ آف میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان دونوں جنگچن کو ریورس باعث کر لیں آئی بی жیرو ہوگا یا ریورس ہوگا آئی بی زیرو ہوگا تو فورمولا بیٹا آئی بی بیٹا کو ملٹیپلائے کریں آئی سی کی ویلیو زیرو نکلے گی یہ بھی زیرو ہے یہ بھی زیرو ہے کوئی کرنڈ اس میں فلو نہیں کر رہا کوئی کرنڈ اس میں فلو نہیں کر رہا یہ بھی ریورس باعث ہے تو یہ سرکٹ آپечہ اوپن سرکٹ شو ہوگا اور آپ کا جو ٹرانزیسٹر ہے ایسے اوپن سرکٹ کے کام کرے گا لیکن کچھ لیکیج کرنٹ ہوگا لیکن وہ بہت کام ہوتا ہے اس لئے ہم اسے نگلیکٹ کرتے ہیں سیچوریشن ریجن کیا ہوتا ہے سیچوریشن ریجن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیچوریشن ریجن میں اگر آپ کے دونوں ڈائیوڈز ہیں یہ دو ڈائیوڈز لگے ہیں اور ان دونوں ڈائیوڈز کو آپ فوروڈ بائس کر دیتے ہیں میں انہیں شورٹ کر دیتے ہیں تو آپ ان دونوں ڈائیوڈز کی بجائے آپ کے پاس look like a shorted line ٹھیک ہے تو آپ اگر ان دونوں ڈائیوڈز کو فوروڈ کر رہے ہیں یا انہیں شورٹ کر دیتے ہیں ایک ہی بات ٹھیک ہے تو سیچوریشن ریجن میں اب ہمارے پاس basically اب cut off ریجن ہمارے پاس کب آئے گا جب آپ کے پاس vce maximum ہوگا یعنی کہ cut off ریجن آپ کے پاس کہاں پہ آئے گا جب یہ vce is equal to vcc ہو جائے ٹھیک ہے یا ic جب آپ کے پاس zero ہو جائے جب آپ کے پاس ic output پہ جب آپ کا کوئی current flow نہیں کر رہا تو آپ کے پاس یہ zero ہو جائے اور آپ کا سیچوریشن ریجن کب ہوگا جب ic آپ کے پاس maximum ہو ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ic maximum ہو مطلب کہ آپ کا vce zero ہے equation جو cut off اور اس کی equation ہے وہ میں نے آپ کو output equation سے یہ ہمارے پاس cut off بنے گا output equation کیا تھی مارے پاس vcc یا vce is equal to vcc minus ic rc so اب میرے پاس دیکھیں یہاں پہ ایک پہ x-axis ہے اور ایک پہ y-axis ہے تو مجھے maximum دونوں کی points چاہیے when ic is maximum vce is equal to zero تو میں اس سے zero put کرتا ہوں تو میرے پاس ic کی کیا value آئے گی vcc divided by rc تو ایک point یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح اگر میں saturation point کی یہ بات ہے اگر میں cut off point کی بات کروں تو آپ کے پاس جو vce ہے وہ آپ نے یہاں